سب سے زیادہ ہر مسلمان کو ہر انڈین کو آزادی کے بہت مائنے لے we have got freedom after a long struggle with the Britishers تو انشاءاللہ یہ آزادی کا جلسہ ہر سال ہر دن چلتے رہے ہر انڈین کو آزادی کا جلسہ مبارک ہو انشاءاللہ ہر دن آزادی کا جلسہ چلتے رہے ہزاروں کے تازات میں بزرگ نوجوان اور لیڈیس سب ملکے انڈر دی گائیڈنس آف شری رامنگ ریڈی اور سومیا ریڈی جی یہ مارچ ابھی شروع ہونے والا ہے ادھر اڑی بجے سے شروع ہوں گا اور اٹھل ٹیک پلیس ٹل فائیو کلک یہ ہمارے وارڈ میں پورے وارڈ میں اور جینگر ایسٹ میں یہ مارچ فرس چلیں گا تیرنگا یاترہ انشاءاللہ ایسے تیرنگا یاترہ ہر دن ہر انڈیا انڈیا شید سیلیبریٹ تیرنگا یاترہ نوجوانوں کے لئے پیغام یہ ہے کہ ہم we are proud to be انڈیانس we have to be proud of انڈیانس ہم ہندوستانی ہیں ہم ہندوستانی رہیں گے ہندوستانی مریں گے یہاں پر جو لوگ آئے ہیں ان کی لئے آپ کا کیا لوگ ان کو آزادی کے معنی میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ابھی تک نہیں پہنچی کیونکہ خود ان کو معلوم ہے آزادی کیا چیز ہے آزادی بھکمری سے چاہیے آزادی ایمپلائیمنٹ سے چاہیے آزادی اچھی زندگی سے چاہیے اچھی زندگی کے واسطے آزادی چاہیے سر یہاں کی اوپن نے جس طرح چاہیے منویٹی کے پروگرام لے کے آ رہی ہے آزادی بھکمری سے چاہیے کہاں جس طرح کرتا ہے دیکھئے ہر ہندوستانی کو اپنا انڈین ہونے کا ثبوت پیش کرو کر کے یہ گورنمنٹ بولتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ ہر ہندوستانی کو اپنا انڈین ہونے کا ثبوت دیجئے کر کے پوچھ رہی ہے اب اس کے بارے میں آپ پریس والے آپ زیادہ جان کر رہی رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم لوگ ان کو صحیح کرنے کے راستے پر لے کے آنے کی کوشش کریں آج ہمیں جگہ کئی سارے مالز میں سکتے ہیں ساور کر فوٹو لگائی جا رہی ہے آزادی جی کے ساتھ دیکھئے گاندی جی اور پنڈی جوہرلال نہرک کی فوٹوز ایک کونے میں لگائے تھے اور وہ ساور کر کر کے جو رسس کا لیڈر یہ ہے اور گوڈسے کے فوٹوز سینٹر میں لگائے تھے لیکن گلبرگاہ میں ایسا ہوا اور رائٹ شوٹ دوسری جگہ ایسا ہوا کہ پبلک خود بول کے وہ فوٹوز نکالنے لگائے تو آپ خود جانکاری آپ کو زیادہ ہے امبیڑکر کی فوٹو لگانا تھا ڈاکٹر بھیم براو امبیڑکر جو کانسٹیشن لکھ کے ہیں ان کی فوٹو لگانا تھا پنڈی جوہرلال نہرک کی فوٹو لگانا تھا مہاتما گاندی کی فوٹو لگانا تھا میں اتنا ہی بول رہا ہوں شکریہ